اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امیت کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے حدیث بہت دنوں کے بعد ویلوگ بنا رہی ہوں سمجھ نہیں آ رہی کیا بولوں گی میں کیا کروں گی لیکن سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں کون سا گناہ معاف نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر بھی مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹیراتا ہو تو میں اتنی ہی معافرت دے کر تجھے بخش دوں یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے تو اس میں صاف ظاہر ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹیراتا ہے اور شرک کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرتا اور اس بندی کی معافرت نہیں کرتا اور اسے نہیں بخشتا تو اللہ پاک ہم سب کو ساری گناہوں سے بچائے اور اس گناہ سے بھی بچائیں اللہ پاک ہم سب کی سارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہما فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث پر اور باقی سارے احادیث پر عمل کرنے والا بنائیں اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں امین سو مومین میرا مقصد ویلوکس بنانا اس میں ویلوکس بنانے میں سب سے اہم مقصد میرا یہ ہوتا ہے ہمیشہ جب میں ویلوک اپلوڈ کرتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس میں ضرورت کی چیز کونسی ہے سب سے مولے میں دیکھتی ہوں کہ کونسی چیز فائدہ مند ہے کونسی چیز ضرورت کی ہے تو آج کی ویلوک میں بھی جیسے کہ پہلے بھی ویلوگس میں نے بنائی ہیں اس میں بھی اور اس میں بھی سب سے اہم چیز حدیث ہے اور حدیث کا پہنچانا ہے ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی حدیث یا کوئی بھی آیت ہو یا کوئی بھی حدیث ہو ہم دوسروں تک پہنچائیں یہ بھی ہمارے لئے سب کے جاریہ ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے والا بنائیں اور اللہ پاک ہم سب کو ساری احادیث پر عمل کرنے والا بنائیں اور تاکہ اللہ پاک کی ہم لوگ سارے احکامات پر عمل کریں اور احادیث میں جو جیسے بتایا ہوا ہیں تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ ہماری زندگی ہماری دنیا بھی سور جائے گی اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ تو باقی جو ویلوگز آگے جو میں دکھا رہی ہوں ویڈیو جو دکھا رہی ہوں وہ تو صرف انڈیٹیرمنٹ کے لئے ہوتا ہے اور ہم سب دیکھ کے خوش ہوتے ہیں انجوائی کرتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے یہی سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میرا دل خوش ہوتا ہے مطمئن رہتا ہے میرا دل کہ چلو ویلوگ زائے نہیں گیا اگر دنیاوی چیزیں دکھائی ہیں انڈیٹیرمنٹ کے لئے یا ٹائم پاس کے لئے جو بھی آپ لوگ کہو لیکن شروع میں حدیث جو بیان کر دی بس اس سے ہی میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایک نہ ایک حدیث چوٹی سی حدیث ہو تب بھی یا کوئی چوٹی سی آیت ہو وہ بھی آپ اگر دوسروں تک پہنچاؤ تو یہ بھی ہمارے لئے صدقے جاریہ بن جاتا ہے اور پھر اگر کوئی عمل کریں تو وہ بھی ہمارے لئے اس پہ بھی اللہ پاک ہمیں عجر دیں گے اور اللہ پاک دنیا آخرت ہماری انشاءاللہ سواریں گے تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے والا بنائیں اور ساری حدیثوں پہ عمل کرنے والا بنائیں اور آپس علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں امین سمامین تو ویلوکس کا بس یہی ہے کہ ہم لوگ دل خوش کر لیتے ہیں اپنے اور جو چیزیں جہاں نہیں گئے ہوتے یا دل کرتا ہے کہ ہم کوئی جگہ دیکھیں تو وہ ہمیں آج کل تو کچھ بھی مشکل نہیں سب کچھ نیٹ میں مل جاتا ہے لیکن ہر ایک کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے ویلوکس ہوتے ہیں ترہ ترہ کی ویلوکس ہوتے ہیں کوئی کہاں کی شاپنگ کرتا ہے کوئی کہاں کی شاپنگ کرتا ہے کوئی کہاں باہر نکلتا ہے کوئی دوسری جگہ باہر نکلتا ہے تو ساری جگہ اور سارے شاپنگ مال سب کچھ مختلف ہوتا ہے تو نیٹ پر سب کچھ ہی مل جاتا ہے اور ویلوگز بھی بھی سب مختلف ہوتا ہے تو اس وجہ سے دیکھنے میں بھی ہم سب انجوائے کرتے ہیں اور دل خوش کرتے ہیں یعنی اپنی دل خوش کرتے ہیں اور دل بھی واقعی میں دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے کیونکہ اگر حدیث سنو میری تو یہی رائے ہیں یہی نظریہ ہے کہ حدیث ہم سن لیتے ہیں دل مطمئن ہو جاتا ہے باقی دیکھنے میں سب کچھ بھی ہو یعنی کہ شاپنگ جو بھی جو بھی چیزیں ہو ویڈیو میں دکھانے والی وہ سب کچھ اگر ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن اسی میں یعنی ہماری دماغ ہماری جو دماغ ہوتے ہیں وہ اسی حدیث میں ہی ہوتے ہیں کہ وہ حدیث جو شروع میں بیان کی تھی اس میں کیا تھا یا کس چیز کے بارے میں حدیث تھی تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے والا بنائے باقی تو یہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں سائی دنیاوی چیزیں ہیں فانی چیزیں ہیں بس اسے ہم انٹرٹیمنٹ کے لیے ہی میں خود اپنا بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ویلوگز میں بناتی ہوں تو وہ بس انٹرٹیمنٹ کے لیے ہوتے ہیں اہم چیز میرے ویلوگز میں حدیث کی ہے اور کوئی اچھی بات دینی بات ہو یا جو فائدہ دے سکتی ہوں مجھے یا ہم سب کو یا آپ سب کو فائدہ دے سکتی ہوں تو یہی اہم چیز مجھے لگتی ہے اپنے ویلوگز میں باقی ویلوگز کا بنانا مجھے بالکل بھی پھر بے فائدہ لگتا ہے اگر اس میں کوئی دینی بات نہ ہو یا اس میں اللہ کی بڑائی نہ ہو یا کوئی فائدہ مند بات جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے اچھی اور فائدہ مند ثابت ہو تو اس طرح کی ویلوگز مجھے اپنے اچھے لگتے ہیں اور میں مطمئن ہوتی ہوں کہ اچھا ہے کہ کوئی حدیث تو کسی تک یعنی سب تک پہنچا دی میرے خیال میں تو میں اپلوٹ کر لیتی ہوں باقی اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں کہ اللہ پاک کس کے نظر میں یعنی کہ جلدی کوئی دیکھتا ہے کوئی دیر سے دیکھتا ہے لیکن خیر دیکھتا ضرور ہے سب ہی دیکھتے ہیں تو اللہ پاک جو بھی دیکھتے ہیں اور اگر کوئی نہ بھی دیکھیں لیکن پھر بھی اگر کوئی سامنے ہائیں میرا ویلوگ اور جب دیکھیں تو کوئی فائدہ تو ہو کسی کو تو اللہ پاک ہم سب کے ساری جو نیتیں ہیں صاف اور اچھی نیتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کی نیتوں پر بھی ہمیں اجر دیں اور کیونکہ ایک حدیث ہے اسے نیت سے مجھے ایک حدیث یاد آئی چھوٹی سے حدیث سے سب کو ہی یاد ہوگی انہم اللہ عمال و بن نیت کہ عمال کا درمہ در نیتوں پر ہے باقی جو بھی عمال ہو جو بھی کچھ ہو لیکن نیت کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ اگر نیت صاف ہو نیت اچھی ہو تو عمال بھی عمال بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو اللہ پاک نیت کا بھی عجر دیتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے والا بنائے اور اللہ پاک ہم سب کی ہم سب کی دل صاف کریں ایک دوسرے کے لئے اور اللہ پاک ہم سب کی دلوں سے حسد اور بغض وغیرہ جو نفرتیں ہم نے رکھی ہیں ایک دوسرے کے لئے اللہ پاک وہ سب نکالیں اور اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائیں اور نیک عمال کرنے والا بنائیں تاکہ ہم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور جب اللہ پاک کے سامنے آزر ہوں انشاءاللہ تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ تو بس یہی فائدہ والی باتیں ہیں یہی دین کی جو باتیں ہیں اسی میں حقیقت ہیں اسی میں فائدہ ہیں تو بس اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے والا بنائے امین سو مامین تو یہ ویلوگ تھا آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہوگا میں کہاں گئی کہاں نہیں گئی تو بہت چڑھا ویلوگ بنائے میں نے کیونکہ شاپنگ تو ہم لوگوں نے کی تھی باقی لیکن جتنا بھی یعنی کہ مجھے موقع ملا اتنا ہی میں ویلوگ بنا سکی میں معذر چاہتی ہوں اگر آپ لوگ کو ویلوگ اچھا نہ لگے لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا یہ ویلوگ ضرور اچھا لگے گا کیونکہ ہمیشہ ہی میں اپروڑ کرتی ہوں میں حدیث اہم مقصد ہے جو میرا حدیث کا شیئر کرنا تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ